السلام علیکم دروشری پڑ تسلی سے کہنا بھی یاد نہیں رہا میں نے تو سوال کرانے ہیں جی جی پاسٹ اپرز ہونے چاہیے آپ کے پاس صاف میں صحیح صاف میں صحیح ہارڈ میں صحیح مجھے آپ کے پاس پاسٹ اپرز پریکٹس کوسٹن مٹیریل ایویلیبل ہونے چاہیے کتنے لوگوں کے پاس ہے ابھی ہارڈ کاپی بھی اور اگر کسی کا وائل میں ہے تو بھی کیونکہ ہمائل ویسی بھی تو دیکھنا ہی آپ نے بیٹھ کے یہاں پر کر لیں گے سوال اچھا چلے ٹھیک ہے میں یہ بھی کر دیتا ہوں ایسے گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں اس کے علاوہ میں نے کچھ کپیز بھی کرائیں جی جناب میں کر دیتا ہوں میں کر دیتا ہوں لیکن میں نے بھی کپیز بھی کچھ رکھی ہوئے بارہ آئندہ کے لیے بتا رہا ہوں کہ اب چپٹرز میں پاسٹ اپرز کی پریکٹس شروع ہے یہ ابھی آج سے شروع کر دیا اکلی کلاس میں بھی کرا رہا ہوں گا آپ سے آپ کے پاس یہ پاسٹ اپرز ہونے چاہیے میں نے آن لائن والوں کے لیے کورس میں رکھے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی کہا تھا کہ کپیر کے پاس آویلیبل ہیں اچھا آپ کچھ لوگوں نے ان کو کمپائل کیا ہوتا ہے ایک فائل بنائی ہوتی ہے وہ بھی وٹس اپ میں چل رہے ہوتا ہے چل لیں کوئی مستانی آبو کر لیں لیکن یہ جو باقی پاسٹ اپرز جو میں نے فائل کپیر کے پاس رکھا ہی تھی یہ چونکہ میں نے باقی اگر کوئی سوڈنٹ ایسے کرتا ہے کہ کچھ میں کچھ سوال ٹاپک وائز جیسے کچھ بچوں نے مجھ سے پوچھا جی کوئی ہے لڑکا سینئر اس نے کیا کیا ہے کہ پاسٹ پیپرز اٹیمٹ وائز نہیں ان کو چپٹر وائز کسی طرح کمپائل کر دیئے اب مجھے نہیں پتا کہ وہ صحیح کر سکتا ہے کہ نہیں صحیح کر سکتا مجھے نہیں پتا کہ اس نے جو اس ساتھ کاپی پیسٹ کیا یا فائلیں جوڑی ہیں ان میں کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی اسی وجہ سے تو میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ رائز کی بک ہی لازمی خریدیں خریدنی ہیں ضرور خریدیں لیکن میں نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ کچھ کہیں نہ کہیں پرنٹنگ مسٹیکس رہی ہیں تو اس وجہ سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ارجنال پاسٹ پیپرز اگر کسی نے علیہ دہ سے کوئی بک بنائی بھی ہے پاسٹ پیپرز کی جو ڈسکس کر رہا ہوں گا لیکن اب وہ آپ نے کب خریدنے ہیں کب ارینج کرنے ہیں وہ ابھی ہونے چاہیے آپ کے پاس بس آپ سے آن ورڈ شروع ہے پاسٹ پیپرز کی پیٹٹے سے تو اب روز ہونے چاہیے آپ کے پاس ابھی بہرحال جو کام چلا لیں گے ساٹھ کوپیز میں نے احتیاطن کرا لیں ابھی کام چلا لیں گے میں نے ایک سوال آدھا چھوڑا تھا وہ آدھا ہی چھوڑا تھا کیونکہ کیلکلیشن اے میں ہی تھوڑی سی مشکل تھی باقی تو سیٹ بی ڈی اسی پیٹرن پہ ہونے پہ اور یہ یہ میں نے آپ سے کہا تھا یہ پورا آپ نے کرنا ہے کیا ہے ٹھیک ہے شاہباش پروڈکٹ بی پروڈکٹ بی کے بارے میں پوائنٹ بانٹو تری فور میں کہیں کچھ نہیں ایسی بات کی کہ پروڈکٹ بی سستہ ہو جائے گا یا مہنگا ہو جائے گا تو اس لیے وہی جو پچھلے سال کی پرائس نکل رہی ہے وہی یوز ہو جائے گی تو اسی لیے پروڈکٹ بی کی بھی سیل پرائس ویسے ہی نکالی جیسے اے میں نکالی تھی بی سے ریلیٹڈ کوئی مشکل پریشانی بی جی موسیقی ہاں جی یہ گلتی ہو گئے یہ میں نے اس پوائنٹ کو یہ میں نے سلوشن بنایا تھا ایکسل پہ تو یہ پوائنٹ جس میں سکپ ہو گیا یہ جو آن لائن والے لوگ سن رہے ہیں میں یہ فائل سولہ اکتوبر کے بعد اگر کوئی لیکچر سن رہا ہوگا تو تب تک میں اپ ڈیٹ کر چکا ہوں گا سولہ اکتوبر کے بعد اگر کوئی لیکچر سن رہا ہوگا اور تب اس کے بعد اس نے انیونٹری ویلیشن والے چپٹر والی فائل کھولی ہوگی تو وہ میں نے اپ ڈیٹ کر دی ہوگی ابھی بہرحال یہ فگرز ٹھیک کروا دیتا ہوں یہ واقعی صحیح ہے شاہد شکریہ آپ نے نوٹ کر دیا اس میں کاؤسٹ کیلکولیشن میں یہ ٹرانسپورٹیشن ایڈ ہوگی اور یہ میں ابھی ایڈ کر کے آپ کو ساتھ ساتھ ویلیوز بھی ٹیلی کرا دیتا ہوں بلکہ بلکہ یہ میں آپ کو بھی کروا جاتا ہوں تو اس پرسٹن ایڈ کے سلوشن میں وہ کاؤسٹ میں پرسپورٹیشن بھی آئے گی بلکہ لائے گی نہیں نہیں کل جب میں پرچیز کا ریٹ نکال رہا تھا تو اس میں پرسپورٹیشن ویٹیڈ ایفریش کا ریٹ جب نکالا تھا تو ہاں وہ اے بی سی دی چاروں پرڈٹس میں ٹرسپورٹیشن کاؤسٹ بلکہ آئے گی وہ مس ہو گئی اس کی وجہ سے وہ پرسپورٹیشن کاؤسٹ چینج ہو جائے گی تو پرڈٹس بی کی این آر بی میں کوئی مشکل کسی کو یہ سوال کیا ہے ٹھیک ہے شابش پرڈٹس سی کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ اب مارکٹ کے ہو گئے ہیں حالات چینج اور جو کمپیٹرز ہیں انہوں نے پرائیسز کافی ڈاؤن کر لی ہیں لیکن ہمیں ابھی بھی امید ہے کہ ہم اس کو بیٹس سو کا بیچ لیں گے پینتس سو کا ہم پینتس سو کا بیچ لیں گے تو ہمارے لئے پھر پینتس سو ہی ریلیونٹ ہے تو ہم اس پینتس سو کو سیل پرائیس مانیں گے اور ڈی جو ہے یہ بلکل بی کی طرح کچھ نہیں بتایا تو اس کے لئے بھی سیلز کے تھرور پرائیس نکال لی پڑے تو ان سب میں اس سوال میں کوئی اور مشکل پریشانی اچھا اب تین چار تین چار دن ہوگے اس چیپٹر کو پڑھتے ہوئے تو اب کچھ چیزیں حضم ہو رہی ہیں سمجھ آرہی ہیں انیونٹری کے ابھی بھی سب اوپر سے ہی جا رہا ہے ٹھیک ہے جی شابش چلے اب ایک اور سوال کرتے ہیں اس میں بھی چار پرائیس ہیں اے بی سی دی اور یہ پاس ٹیپر کا ہے یہ کافیز تو کم ہیں اور اس کے لئے آپ کام یہ کریے گا کہ شیئر کر لیں ایک کاغذ دو دو لوگ اس طرح سے بانٹ لیں میں بہرل ابھی آپ کو دونوں گروپس کے اندر یہ پیپر بھی شیئر کر لیتا ہوں یہ سپرنگ ٹین اٹیمٹ ہے میں وہ پیپر آپ سے بھی گروپ میں شیئر کر لیتا ہوں تاکہ جس نے موبائل پر دیکھنا موبائل پر دیکھ لے ویسے موبائل پر نہ دیکھا کریں کلاس میں پھر اوپر سے نوٹیفکیشن آئے گی پیپر آپ وہاں سے وہاں جائیں گے وہاں سے وہاں جائیں گے موسیقی اچھا یہ بوائز والے گروپ میں تو پہلے ہی یہ پیپرز کے لسٹ شیئرڈ ہے ہاں اگر کوئی بعد میں نہیں بلکہ اس کے بعد سے کوئی ایڈ نہیں ہوا گروپ میں اس کے پہلے کی ایڈڈ ہے اور یہ تو ابھی شیئر کیا ہے کسی شہدہ نے چلیں بوائز کے گروپ میں شیئرڈ ہے سپرنگ ٹین اور اگر اس نے ٹینشن کیس بات کی مچ گئی ہے آپ کو کوپیز بھی پہنچ رہی ہیں دو دو لوگ ایک کاغذ بھی شیئر کر لیں گے پھر ٹینشن کیس بات کیا مجھے ایڈ نہیں کیا مجھے ایڈ نہیں کیا آپ کاغذ رکھ لیں اپنے پاس ایک کاغذ دو دو لوگ شیئر کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سپرنگ ٹین اٹیمٹ کا اور ایک کاؤسٹ اکاؤنٹنگ ہی کا سوال ہے یعنی یہ پروپر کاؤسٹ اکاؤنٹنگ ہی کے پاس پر کا سوال ہے یار اب یہ کام نہ کریں ابھی دس منٹ پہلے ایک بندے نے شیئر کیا اب ایک اور نے شیئر کر دیا یہ اب ہر کوئی نیکی سمجھ کے شیئر کر رہا ہے سپرنگ والا ہی اوپر شیئر ہوا گیا یار اوپر ابھی نا کسی نے کمبائن بھی شیئر کیے اور اسے جسٹ اوپر دیکھو تو مارس ٹین بھی شیئر کسی نے کیا اچھا اچھا بس بس میں نے گروپ میں بھی شیئر کر لیا آپ کو پیج بھی پہنچا دیا یہ سپرنگ دو دار دس کا پیج ہے پیج انٹ تک کوئی پہنچا بچا کچھ ہے یہ ختم ہوگے کہیں کہ یہ کہاں ختم ہوگے کس لائن میں ختم ہویا آکے کس لائن تک ختم ہوئے پیجز آکے وہاں اور ادھر اچھا چلے یہ کرلیں کچھ دو تار دائنوں والے شیئر کرلیں پیچھے یہ سوال پڑھ لیں میں بورٹ پہ کرتا ہوں اچھا جنر کے ساتھ یہ پورا پیپر شیئر ہوا ہے وہ مبائل پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کا پہلا ہی سوال تھا سپرنگ ٹین اٹیمپٹ میں یہ پہلا ہی سوال ہے اور آن لائن والے سوڈنٹس آپ کو شیئر کیے میں پاسٹ پر سپرنگ ٹین اٹیمپٹ کھو لیے اور اس میں یہ پہلا ہی سوال ہے یہ والا پڑھ لیجئے میں کرتا ہوں اس کو بورٹ پہ سال اور اپن ہے ہماری ٹین آٹumes پیپرل یہ شکلوں سے کوئی سوال پڑھتے لگ نہیں رہے لوگ زیادہ مجھے پڑھ لیا پورا سوال پڑھنا تھا اچھا سوال پڑھ لیا سوال پڑھ لی جائے گا سوال اکتوبر صبح کے سوال نو بجے کے بعد اگر آپ نے وہ فائل ڈاؤنلوڈ کی ہے تو وہ آلڈی کوریکٹڈ ہے اور اگر کسی نے پہلے کیوئی تھی تو وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے نہ نئی والی اس میں سے سلوشن ایٹ دیکھیں اور جو جو غلطیاں اس میں ہیں وہ ٹھیک کر لیں جی اس کو درہا دیکھو جتنا اوپر ہوتا وہ جائے گو پہ ہی ہو جائے گا نہیں بہا اور بس ٹھیک ٹھیک سپرنگ ٹین گوشن نمبر ایکس بائیزی لیمیٹیڈ اب اس میں پروڈٹ تو پھر وہی چاہ رہی ہیں لیکن اس میں اور پچھلے سوال میں ایک مین فرق یہ پڑا کہ اس میں تھا ٹریڈنگ بزنس یہ مین فیکچرنگ بزنس بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ ٹریڈنگ بزنس میں چیزیں خرید کے سٹور میں آ رہی ہوتی ہیں اور مین فیکچرنگ بزنس میں بنا کے آ رہی ہوتی ہیں دو تین دن پہلے میں نے جب پائی فور ویٹیڈ آبرش کر آیا تھا تو ایک تو اپنے نوٹس میں سے تھا نا کوسچن ٹو سال کیا پھر میں نے ایک زبانی ایک وہ بیچ ون بیچ ٹو اللہ سوال بھی لکھایا تھا ہاں تو وہ کرنے میں بھئی تھا بس پرچیزز کی جگہ پر تو اس لیے سوال کرنے کے اعتبار سے سیم ہے صرف فرق اتنا ہے کہ ٹریڈنگ بزنس میں جو پرچیزز دی ہوں گی مین فیکچرنگ میں اس کی جگہ پر یہ فرق ہے ورنہ انوینٹری کی کیلکیشن کا طریقہ سیم تو چار پروڈٹس ہیں اور ان چار پروڈٹس میں تھے کل والے سوال میں صرف ایک کے اندر کچھ دیفیکٹیو یونٹس تھے یعنی ہمیں چاروں پروڈٹس میں نورمل اور ڈیمیج ان دونوں کی ورکنگ الگ الگ کرنی پڑے گی ڈیٹا کیا گیون ہے ڈیٹا آپ کو یہ گیون ہے کہ اوبرنگ سٹاک دیا ہوا ہے اس کے یونٹس بھی بتا دیئے اس کی کاؤچ اور انہار بھی دونوں بتا دیں پھر اس کے علاوہ جو اس سال کے دوران جتنے یونٹس بنے پروڈکشن ان یونٹس یہ بتا دیئے جتنے کے یہ بنے وہ بتا دیئے کاؤسٹ آف گڈز پروڈیوز یہ انہی کی کاؤسٹ آف گڈز منفیکچرڈ ہے بتا دی ویریابل سیلنگ کاؤسٹ جو یونٹس بیچے ان کو بیچتے ہوئے کاؤسٹ آف گڈز سیل یہ وہ خرچہ ہے کلوزنگ سٹاک یونٹس بتا دیئے یونٹ کاؤسٹ آف پرچیز یہ میں ابھی تھوڑ در بعد جب سول کروں گا تو بتاؤں گا سیلنگ پرائز پر یونٹ بتائی بھی ہے ڈیمیج یونٹس انکلوڈڈڈ انکلوڈنگ سٹاک جو ابھی اوپر کلوڈنگ سٹاک بتائیں ہیں جیسے اے کے پانچ ہزار یونٹس ہیں تو یہ ڈیمیج تین سو ان میں شامل ہیں لکھاوا انکلوڈڈ اور ان کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ ریویئر کاؤسٹ ہے این آر بی کے لیے استعمال ہوگی اور میتھرڈ دو پہ انہوں نے کہہ دیا فائیپو دو پہ میٹھڈ ایفرڈ سے تو اس میں محنت مزدوری زیادہ ہے اس لیے پانچہ نمبر ہے چار پڑڈٹس ہیں کچھ کو فائیپو سے کرنا ہے کچھ کو ویٹڈ ایفرڈ سے کرنا ہے تو اس میں کام کرنے کے طبعات سے زیادہ ہے ورنہ انفرمیشن میں نے آپ کو ساری پڑھ دی اور بالکل ساری سٹیٹ فاروڈ چیز ہیں اور پوچھا یہ ہے کہ دو دار نو کی جب پہلے شیٹ بنا رہے ہوں گے تو اس میں کیا ویلیو لکھی جائے یہ ہے جی سوال اس سوال کا ڈیٹا پہچاننے میں میں نے صرف ایک پوائنٹ ابھی نہیں بتایا یونٹ کافٹ اور پرچیز فرم مارکٹ یہ میں نے نہیں بتایا ابھی باقی تو ساری سٹیٹ فاروڈ انفرمیشن ہیں کسی انفرمیشن میں کوئی کنکیوجن پریشانی تکلیف ہے تو بولیں نہیں چلیں جیسے کل کیا تھا پروڈٹ اے سے شروع کرتے ہیں اور ہی طرح سے ہر پروڈٹ کو ایک ایک پروڈٹ اے کرتا ہوں سوال کرنے کا طریقہ پھر سل لیں سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے اس سوال کی بات نہیں کر رہا جنرل ہی بات کر رہا ہوں سوال کا ڈیٹا پڑھیں ضرور پڑھیں سارا ڈیٹا پڑھیں دھیان سے پڑھیں اس کے بعد ریکوائیڈ کو پڑھیں ریکوائیڈ سٹوڈنٹس اکثر آدھا آدھا پڑھتے ہیں اور وہیں چھوڑ دیتے ہیں تو ریکوائیرمنٹ کو بہت اچھی طرح دھیان سے پڑھیں اس ریکوائیرمنٹ کو پڑھیں کے سوال پلین کریں کہ ہم نے اس میں کرنا کیا ہے بلکہ نہیں سوری ہم نے پہنچنا کہاں ہے دیکھیں آپ نے اگر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں کالش سے باہر نکل کے کون سا روٹ لینا ہے کس گلی میں بڑھنا ہے تو یہ فیصلہ کیسے ہوگا کس گلی سے کس رسطے سے جانا ہے جانا کہاں تو ریکوائیرمنٹ ہے وہ جہاں پہنچنا ہے اب جہاں پہنچنا ہے اس کے لیے جو جو چاہیے اکھٹا کر لیتے ہیں جیسے ہمیں ریکوائیرڈ کیا ہے ہمیں مطلب ویلیو تو چار پروجٹ سے ان کی ویلیو نکال لی ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے ان چاروں کے یونٹس بتا ہوں ان کی کاؤس بتا ہوں اور انہاریو بتا ہوں اور کیونکہ ڈیمیج کا ذکر بھی آ گیا تو ہمیں ایک سری اس میں آٹھ طرح سے کہہ لیں سوال کرنے ہیں ہر پروجٹ کے دو دو ہو گئے نا تو آٹھ کیلکولیشنز ہو گئے کیونکہ چاروں پروجٹ میں ڈیمیج بھی ہیں نورمل بھی ہیں تو کاؤسٹ اور انہاریو کا کمپیرزن ڈیمیج نورمل کے لیے الگ الگ ہوتا ہے تو میرے مزدوری کی وجہ سے پندرہ نمبر ہیں ادر وائز ایک پروٹکٹ اگر سولف کر لیں گے تو باقی تو پھر اسی طرح سے ہی سولف ہونے ہوگے تو پہلے پروٹکٹ اے کرتے ہیں یونٹس ہیں دیئے ہوئے ٹھیک ہے یونٹس دیئے ہوئے لیکن ان کو الگ الگ کر لیتے ہیں لیکن ان کو الگ الگ کر لیتے ہیں نورمل کتنے ہیں اچھا ٹوٹل کتنے ہیں ڈیمیج کتنے ہیں تو پھر یہ 47 ہوں گے یہ یونٹس ہیں کاؤسٹ نکال لیتے ہیں فائفو سے کرنا ہے ویٹیڈ ایوی سے کرنا ہے تو پھر وہ ویٹیڈ ایوی سے ویٹیڈ نکالنا پڑے گا آنی کیا طریقہ ہوتا ہے اپنے کی اماؤنٹ پلس پرچیڈز اب یہاں پرچیڈز تو نہیں ہوگا پرچیڈز کی جگہ کیا ہوگا کانسٹ آف گوڑز مینفیکچر تو اپنگ سٹاپ کی اماؤنٹ اچھا اس میں پھر اس نے ایک چیز ٹیسٹ کی کہ آپ کو اپنگ کی دونوں فگرز بتا دی یعنی جب پچھلا سال انڈ ہوا ہوگا تو انہی دونوں کا مقابلہ کیا ہوگا تو وہ بھی ابھی سٹوڈنٹ پر چھوڑ دیا تو ہم نے اس میں سے ستر پچھتر میں سے ستر ہی یوز کیا ہوگا اب وہ پچھلے سال کلوزنگ اسی کو کہا ہوگا تو وہ یہ بوپنگ ہے ستر ازار یہ ستر والی بات توکے پلس پرچیڈز ہوتی ہے اگر ٹرینڈنگ بزنس ہوتا مینفیکچرین ہے تو پلس کاسٹ آف گوڑز مینفیکچر اچھا اپنگ کے یونٹس داس ازار اور ٹرینڈنگ ہوتا تو پرچیڈز یونٹس ہوتے مینفیکچرینگ ہے تو مینفیکچرڈ یونٹس ہے کتنے پچاس ازار تو ریٹ آ گیا سیبن پوائنٹ یہاں تب کو مشکل برشانی بچ دیکھ لیں خوص ایسی آسان سی ہے اور کیا چاہیے اچھا اب این آر بی میں جو کل سوال کیا تھا اس میں جو ڈیفیکٹیو یونٹس تھے ان کی این آر بھی الگ سے ہی نکالی تھی کیونکہ ان کی سیل پرائس ڈیفرنٹ تھی یہاں پر ڈیفیکٹیو والے کتنے کے بیچ لیں گے ڈیفیکٹیو والے کتنے کے بیچ لیں گے سیل پرائس ان کی سیل پرائس نہیں بتائی ہوئی بس اتنا کہا ہے کہ وہ تین روپے پر ریپیئر کر دیں گے بس یہ نہیں کہا کہ ان کو بیچیں گے کتنے کا تو ریپیئر کر دیں گے تو نارمل ہی بنا دے گے نا اس کا مطلب ہے تو اس کا مطلب ان کی سیل پرائز بھی یہی ہے یہ میں ادھر کر کے دکھاتا ہوں این آر بی پر یونٹ نکالتے ہیں این آر بی پر یونٹ کے لیے سیل پرائز دی ہوئی ہے یا کئی کلکٹ کرنی پڑے گی اچھا نارمل کی بتا رہو پہلے پھر وہاں سے میں ڈیمج کی دوبارہ بتاتا ہوں سیل پرائز دی ہوئی ہے یا کہیں اچھا جو دی ہوئی ہے بس یہی ہے یا ایکسپیکٹڈ کچھ اور کہا ہے ایسی ایکسپیکٹڈ نہ دیکھنا چھو کرتے ہیں سیل پرائز پوچھنا ہوں وہ سیل پرائز کی بات کر رہے ہیں سیل پرائز کا بس اس کے لیے اور کئی نہیں بتائی نا یہ جو ٹیبل ہے یہ تو گزرے وے سال کا ڈیٹا ہے نا ہمیں تو چاہیے ہوتی ایکسپیکٹڈ سیل پرائز تو ایکسپیکٹیشن کے بارے میں کچھ نہیں بتا تو پھر یہی ہوگی 10 روپے 10 روپے ہم لوگ NRV میں جو سیل پرائز لیتے ہیں یہ کون سی سیل پرائز ہونی چاہیے ایکسپیکٹڈ یا پاسٹ ایکسپیکٹڈ یا پاسٹ آپ نے پوچھا ہے نا ہاں تو بتاؤ نا ایکسپیکٹڈ ہونی چاہیے کہاں ہے ایکسپیکٹڈ سوال مٹ نہیں ہے نا تو پھر کس سے کام چلائیں کل تھے کلاس میں کل کلاس میں تھے ہاں تو اگر آپ کو ایکسپیکٹڈ سیل پرائز نہیں دی بھی تو پھر پاسٹ سے کام چلالیں تو یہ وہ چلا لیا کام جی وہ کیا ہے جو 10% بڑھا رہا ہے تو سیل پرائز 10 ہے کوئی اختراز ہم مینفیکچر کر رہے ہیں مینفیکچرنگ بزنس ہے تو اس لیے یہاں پر نکالتے ہوئے ہمیں یہاں کسٹ آف گوڈز مینفیکچرڈ ہی لیے یونٹس پروڈیوس لیے یہ جو لائن لکھی ہوئی نا یونٹ کسٹ آف پرچیز یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو پروڈکٹ ہم بناتے ہیں ویسے ہی اگر ٹریڈنگ بزنس کرتے ہوتے تو وہ اتنے کا خریدتے یونٹ کسٹ آف پرچیز فرام مارکٹ تو خریدتے تو خریدتے ہمیں کیا لگے ہم تو مینفیکچر کرتے ہیں تو اس لائن کا کچھ بھی نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا مطلب یہ کنور کر رہے ہیں دیکھیں ہم مینفیکچنگ بزنس میں ہیں ہم ان پروڈکٹس کو بنا رہے ہیں تو بنا رہے ہیں تو بنا رہے ہیں کسٹ آف گوڈز مینفیکچرڈ اگر خریدتے تو اتنے کی ملتی تو ہم تو نہیں خرید رہے ہیں تو یہ جو یونٹ کسٹ آف پرچیز ہے یہ ارلیویویٹ لائن ہے آگے این آر بی تک پہنچنے کے لئے کیا کریں اچھا اب ایک ورڈ آ گیا میں نے آپ سے کل پر سم کہا تھا کہ جہاں جہاں جب جیسے میں خود انٹریڈوز کراؤں تو کراؤں آپ نے ہر جگہ میں نہیں جانا این آر بی نکالتے ہوئے سیل پرائیس مائنس کون کون سے خرطے کر رہے ہوتے فارمولا رٹا رٹایا نہیں پوچھ رہا کون سا پوچھ رہا ہوں نہیں یہ تو فارمولا رٹا رٹایا ہوگا میں آپ سے کون سا پوچھ رہا ہوں این آر بی کا کونسپ یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں آپ سے آنگرڈ ان کو جب بیچیں گے تو اتنے کا بیچیں گے اتنے کا بیچنے کے لئے کیا کیا خرچ کرنا پڑے گا وہ سب لیس ہوگا اچھا اس میں شاہد میں نے ایک اور جملہ بولا تھا نہیں بولا تھا تو اب سن لیں مجھے لگتا ہے بولا تھا کہ بیچیں گے تو یہ خرچہ ہوگا نہیں بیچیں گے تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہم نے وہ خرچے اس میں سے لیس کرنے ہیں جو بیچنے کے خرچے اور وہ خرچے بیچنے کے ہیں یہ ایسی ثابت ہو رہا ہوتا ہے کہ بیچیں گے تو خرچہ ہوگا نہیں بیچیں گے تو نہیں ہوگا اس چیز کو صرف بتانے سمجھانے کے لئے یہ ورڈ ویریبل یوز کیا گیا ہے یہاں پر ٹیبل کے اندر آپ کو ویریبل سیلنگ وہ صرف یہ بات سمجھانے کے لئے ورڈ ویریبل جو گیا ورنہ ایسا جہاں پر کوئی ویریبل فکس کا کام نہیں ہے یہ ویریبل صرف یہ بتانے کے لئے سینس شو کرنے کے لئے تھا کہ یہ بیچے تھے تو یہ خرچے ہوئے تھے زیادہ بیچا تھا تو یہ زیادہ خرچے ہوئے تھے کم بیچتے تو کم خرچے ہوتے صرف اس لئے سمجھانے کے لئے کہ ہاں یہ وہ خرچہ جو کاؤسٹر سیلنگ ہیں اچھا اگر یہاں پر کوئی فکس سیلنگ خرچے بھی دیئے ہوتے ہمارا سیلز ڈپارٹمنٹ ہے اس کو لوگوں کی انویل سیلریز جا رہی ہیں تو اس کو اینار بی میں لیتے کیوں؟ کیوں کہ اینار بی میں ہمیں کون سے خرچے لینے کہ بیچیں گے تو خرچہ ہوگا نہیں بیچیں گے تو نہیں ہوگا تو اس لئے یہ ویریبل کا ورڈ ساتھ لکھا ویریبل کا ورڈ یہاں لکھائے کلی ہے ٹھیک ہے مانڈو اور باقی یہ بینک میں رکھ دینا بینکی اوپری رکھ دینا اچھا یہ آن لائن سوڈنٹس میں سے کچھ بچے ہیں جو یہاں کوپیر سے آ کے اس کا لے جاتے ہوتے ہیں پھر انٹ آؤٹ تو یہ میں نے کوپیر کے پاس بھی صحیح والے رکھوا دی ہیں انوینٹری کے سلوشنز تو یہ جو میں پیج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں بیٹھے بچوں کو بانٹ رہا ہوں تو یہ صرف اس کا پریکٹ سلوشن ہے جو بانٹ رہا ہوں یہ کوئیسن نمبر ایٹ کا پریکٹ سلوشن ہے جو آپ نے کوپیز لے لی نہیں تھی ان میں سے انٹ پیس کو سٹیپل کر لیں اچھا آپ اس کو سٹیپل تو خیر ابھی کیا کریں گے ابھی ان کے ساتھ ہی رکھیں کیونکہ پیج ادھر ادھر آپ رکھ دیں گے پھر یہ ادھر ادھر ہی رہ جائے گا ابھی یہ نوٹس نکالیں جو جہاں بیٹھے بھی قوم ہے اور نہ صرف یہ پیج اس میں رکھیں بلکہ اس کو کٹ بھی کریں پیج ادھر ادھر ہو جائے گا اور پھر آپ دو مہینے بعد زندگی میں کبھی پڑھنے کا موقع ملا تو پھر سے وہ غلط اللہ سوشن کھول گے بیٹھ جائیں گے ابھی جو انٹری ویلیشن کے نوٹس ہیں ان میں ساتھ رکھیں یہ سلوشن جو دیا ہے اور جو اس میں پہلے سلوشن 8 کا سلوشن موجود ہے وہ کٹیں آج آپ بولیں ہم کیا پوچھ رہے ہیں یہ ویریابل سیلنگ ایک سانس والی بات سب کو آگے سمجھ سارے یونٹ کاؤس والی بات کہہ رہے ہیں ریپیٹ کر دو ہم ایک سوال کر رہے ہیں ایک مینیفیکٹرنگ بزنس کا یہ بزنس اے بی سی ڈی مینیفیکچر کرتا ہے تو جب یہ کرتا ہی مینیفیکچر ہے تو اس کے کاؤسٹ کے اندر مینیفیکٹرنگ کے خرچے ہی آئیں گے یہ لائن جو یونٹ کاؤسٹ اور پرچیس مارکٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کوئی ٹریڈنگ بزنس ہوتا اور اے بی سی ڈی پروڈک وہ بنانے کے وجہ مارکٹ سے خرید لاتا تو وہ اتنے کے ہوتے تو ہوتے ہوتے رہے ہمارے سے رہے کنسانڈ ہی نہیں ہے ہم تو مینیفیکچر ہر ہیں تو یہ سنٹینس ہمارے سے رہیلیونٹ ہی نہیں ہے اس لیے اگرور کرتا ہے یہ اس لیے دیا تھا اچھا یہ سب سے بات کر رہا ہوں یہ جو یونٹ کا آسٹ اک پرچیس ہے یہ شاید اس لیے دیا ہوگا کہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہوں گے اس کو تو نہیں انار بھی لے لے دیں شاید اس لیے رکھا ہوگا جی اچھا چلیں فرس کر لیں تو پھر جب آپ کو total production cost چار لاکھ بتائی ہے production cost بتائی ہے production cost لکھی ہے نا پوری پوری ورڈ لکھا ہو ہے production cost of goods produced لکھا ہو ہے total تو اس میں یہ material جو پرچیس ایڈ کروانے کے لئے چلیں آگے جلتے ہیں تو پھر یہاں سے میں less کروں وہ variable selling expenses جو کہ actually cost to sell ہے تو یہاں سے less کر دیتے ہیں cost to sell لکھنا نہیں چلیں میں نے اس میں سے یہ کر دیا مائنس نہیں تو دیا ہی ساٹھ ہزار تو اگر ساٹھ ہزار دیا ہے تو وہ total دیا ہے ہم یہاں پر یونٹ کر رہے تو ہم اس کو پر یونٹ کریں گے پر یونٹ کر لیتے اب اس کو پر یونٹ کرنے کے لیے میں یہاں بریکٹ میں بھی کر سکتا ہوں لیکن چلیں آپ کو میں ابھی اس کو الگ سے ہی solve کر دیتا ہوں جو پچھلے سال یہ سارا table پچھلے سال کھا ہے پچھلے سال جو selling expenses تھے 2009 کے وہ تھے ساٹھ ہزار پر یونٹ بنانے کے لیے کیا کروں جتنے یونٹ کا یہ تھا تو یونٹ پروڈیوسٹ سے ڈوائٹ کر لوں پھر closing سے ڈوائٹ کر لوں پھر formula نہ بتائیں میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کو میں کن یونٹ سے ڈوائٹ کروں جو sale ہوئے تو آپ کو یونٹ sold بتائی نہیں نکال لیتے یونٹ sold نکال لیتے ہیں کہ opening کتنے تھے کتنے تھے جی 10,000 تھے بنائے کتنے اور کتنے بچے رہ گئے تو باقی پھر بیچ دی ہوں گے تو اس کو ڈوائٹ کریں گے تو پتہ چلی آئے گا کہ ایک یونٹ کو بیچنے کا کتنا خرچہ لیکن یہ تھا 2009 میں ہم اس کو 10 ہی کیوں یوز کر رہے ہیں ہمیں تو expected sale price چاہیے ہوتی ہے بتائی نہیں اس لیے اسی سے کام چلا لیا cost to sell بھی ہمیں last گزرے وے year چاہیے کہ اگلے year وہ بتایا ہوا last line سوال کی یہ جو selling expenses ہیں یہ 10% اگلے سال مہنگے ہو جائیں گے تو یہ جو نکلیں گے تو پچھلے سال والے نکلیں کتنے نکلیں گے one point this divided by this zero nine لیکن ہمیں تو expected چاہیے جو 2010 سے related تو وہ اس کو 10% بڑھاؤں یہ ٹھیک ہے ایسے جی one point one two 1.19 1.19 1.2 کر لیتے ہیں یہ آگئی expected cost to sell جی جناب کیا کہہ رہے ہیں ہمیں expected ہی چاہیے choice نہیں ہے کہ جو آج کا پکا وہ کھائیں گے کل والا کھالیں گے چاہیے میں expected چونکہ sale price expected نہیں ہے تو پچھلے سے کام چلا لیے برنا expected ہی چاہیے تو cost to sell آگئی 1.2 لیکن 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 جب ہم normal units کی nrv لے رہے ہوں گے تو ہم یہ use کریں گے اور جب damage کی nrv لے رہے ہوں گے جب ہم normal لالوں کو solve کر رہے ہوں گے تو یہ nrv use کر رہے ہوں گے اور damage والوں کے لیے nrv use کر رہے ہوں گے جی اگر نہیں value دی ہوتی کہ ہم damage کو ایسے بھی بیچ سکتے اور یہ بھی کہ ہوتا کہ repair کر normal بیچ رہے سوال یہ کیا ہے کہ جو خراب ہیں ان کو خراب کے طور پر ہی سستہ بیچ لیں یا repair کر کے بیچ لیں تو پھر ان میں سے کس nrv لیا جائے جو ہائیس ٹین میں سے تو ہاں یہاں ٹیسٹ ہو سکتا تھا لیکن کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہے تو nrv per unit بس سب بنا لیتے ہے value اچھا یہ فکر کہ nrv اور cost کو per unit compare کر لیں یا total کر کر لیں یہ فکر ہی تب آئی تھیں جب 5 اور الگ الگ rates تھے اگر cost per unit کا ایک ہی rate ہے کل والے lecture میں بتایا تھا کہ ہم cost اور nrv کو per unit compare کریں یا total compare کریں total لیکن اگر cost per unit ہے یہ چیز تو per unit compare کر لیں چاہے یہ پچھلے class کے شروع میں جو ساری کہانیاں چلی تھیں تو اب ہم نے cost per unit بھی نکال لی nrv بھی نکال لی اور units بھی ہیں تو بس value نکال لی ہے اس 4700 ان کے لیے cost اور nrv cost lower کتنی 3666 0 اور damage ڈیوالوں کے لیے یہ nrv ہے یہ cost nrv lower ڈیوالوں 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 یہ ہو گیا product نہیں یہ product ہے اور اس میں جو پوچھنا پوچھنا پھر اسی پیٹرن پہ باقی بھی ہونے ویڈ ایوالوں ڈیوالوں پہ ہو نرے پھر ریٹ تھوڑا چینج کرنا پڑے گا یہ سوال میں ایک product solve کر لیا اور exam one time سے بھی آپ presentation ایسے ہی رکھئے کہ ایک product کر لیں برنہ اس کو tabular format پہ solve کیا جا سکتا ہے tabular format سے مراد یہ ہے کہ a b c d سب کی ساتھ ساتھ calculation چلائے جائیں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس ساتھ چلائیں گے گھر بھر کر جائیں یہ product a ہے اس کو سارا cover کر لوں یہ product a ہے اس کے بارے میں کوئی پریشانی کوئی confusion ذرا بھی ہے تو آگے تو یقین نہیں دیئے جو بنائے وہ دیئے میں اور جو closing ہے وہ دیئے میں اتنے opening ہیں اتنے اور بنائے اتنے بچے رہ گئے تو باقی بگ گئے ہوں گے تو یہ وہ باقی آگے آج ایک منٹ ویسے تو جب میں پڑھا رہا ہوں تو آپ ماشاءالللہ اچھے بچے چھپ کر سنی رہے لیکن آن لین بچوں کو مسئلہ یہ ہے کہ میں جب کچھ سوال پوچھ رہا ہوں تو پھر آپ لوگ آپ میں ڈسکشن شروع کرتے تھے بیٹا شور بن جاتا ہے جب میں بلکل خاموش میں کچھ نہیں بتا رہا پھر آپ بھال چال بھی پوچھ رہا میں پڑھ رہا وہ تو سکھتی آئے گا ساٹھ ہزار روپے ہے ٹوٹل ایک سنی آپ کہہ رہے کہ اس کو میں دس روپے سے ڈیوائیڈ کر لوں تو کیا بن جائے گا ہے سکھ تھاؤل وہ کیا ہوگا سکھ تھاؤل دیکھیں چلے ویلیوز چھوڑے ٹوٹل سیلنگ expenses ہیں ٹوٹل سیلنگ expenses آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل سیلنگ expenses کو sale price per unit سے divide کر دوں کیا نکل نکل چاہ رہے یہ فامول میں کیا ہو رہا ہے ٹوٹل selling expenses divided by sale price per unit دیکھیں کہ ہم یہ total کو کس چیز سے divide کریں اس کا تعلق اس سے کیا ہے کرکٹ دیکھتے ہو total اتنے runs پڑے ہیں ایک baller کو divided by اس نے اتنے over کرائے ہیں کیا اتنے 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 total runs کھائے ہیں اس نے divided by اتنے over کرائے ہیں ان دونوں چیزوں میں کچھ تک ہے ایسے ہی ایک baller نے total اتنے runs کھائے ہیں divided by چار مارکر پڑے ہوئے چار مارکر کوئی link ہے نہیں ہے تو total selling expenses اتنے ہیں divided by sale price پر unit کو link نہیں ہے ان کے اندر تو اس لیے اس کا کوئی نہیں فائدہ کرنے کا یہ کیوں کیا ہے total selling expenses اتنے ہیں divided by اتنے units بیچنے پہ یہ آئے ہیں تو answer کیا نکلے گا کہ ایک unit بیچنے پہ کتنے آئے وہ ہی نکالنا تھا اور کوئی سوال پریشانی ہے اور کوئی اتراز مشکل چلیں بس آگیا product b c d جلدی جلدی کر لیتے اس کو نوٹ کرنا ہے تو کرلیں اچھا اس کے جو پیچھے آئی کیپ کا solution ہے وہ غلط ہے اس لیے یہ نوٹ کریے گا اس میں غلطی یہ ہے کہ damage اور normal کو الگ compare نہیں کیا ملا دیا normal damage کو ساتھ سہی نہیں تو اس لیے اس کو نوٹ کریے گا 7.83 اچھا اگر کسی نے 7.8 کر بھی دیا تو غلط نہیں ہوگا اگر پھر بھی کو فیل ہوا تو اس کی کو اور غلط ہوگی اس کی مرحیث کو فیل نہیں ہوگا 7.83 7.83 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 5 5 6 10 10 11 10 11 جب میں ایک چیز لکھ دی اس کو سمجھا دیا اب بہت سارے لوگوں سے سوال بھی ڈسکس کر لی ہے تو پھر کس کا انتظار کر رہے سے تنی دیر سے آپ یہاں نوٹ کرنا ہے اس کو جب بات ختم ہوگے سمجھا دیا تو کریں نوٹ کریں جلل جل جیسے نہیں کیا کیا جی میرے پاس گاڑی کون سے کیوں خیریت کوئی بات کیا جی 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 ابھی میں نے مٹھایا یہی ہے میں نے مٹھا دوں پورا پہلے بلکل ایسے ہی ہوگا میں آپ کو اس کا آنسر تیلی کرا دیتا ہوں تاکہ آپ جب کبھی سالف کریں زندگی میں تو پھر آپ کو آنسر تو بتاؤ نا کیونکہ آئی کے پر سلوچن ٹھیک نہیں میں کہہ رہا تو میں پروڈٹ ب کا آنسر بتا دیتا ہوں ابھی میں سامنے سی سالف کر رہا ہوں بلکہ دو میریٹ لگیں گے کریں چاوش پروڈٹ بھی کریں کریں ابھی آپ کریں جللی جللی چیز لکھیں پروڈٹ بھی سال کریں چاوش 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 پروڈٹ بھی سال کریں موسیقی 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 یہ question number 5 یہ نوٹس میں سے 5 kids party اور question number 7 حماد limited یہ ابھی تک جتنے کی ہے یہ ان سے level زیادہ ہے لیکن آپ نے کرنا ہے مشکل بیٹا ہوگی تو کوئی بات نہیں کریں گے question number 5 کہا ہے اور 7 کہا ہے question 5 kids party question 7 product be done figure سننے پر tally کر لیں سب سے پہلے تو جو آپ نے per unit cost نکالی ہوئی ہے وہ آ جائے گی 9.47 9.47 opening کی amount 1,10,000 plus cost of goods manufactured 6,000,000 divided by opening units 15,000 plus units manufactured 8,000 تو یہ بن جائے گا 9.47 پھر nrv نکالتے ہوئے جو normal والی sale price ہے وہ 12,000 دی ہوئی ہے cost to sell کیسے نکالے پچھلے سال کے total expenses 80,000 divided by پچھلے سال جو units بیچے تھے کتنے بیچے تھے 65,000 بیچے تھے تو یہ آنسر آ جائے گا اس کو پھر ہم 1.1 کریں گے تو یہ 1.35 آ جائے گا 5.35 آ جائے گا 3.6 آ جائے گا 3.5 آ جائے گا 1.35 آ جائے گا تو 10.65 ہو جائے گی normal والوں کی nrv اور اس میں سے repair cost 2 روپے minus کریں گے تو damaged والے کی 8.65 آ جائے گا اور end تک اگر کوئی پہنچ گیا ہے کوئی نہیں بھی پہنچا تو میں figure بتا رہا ہوں تاکہ آنسر لکھیں زندگی میں کبھی تو موقع ملی جائے گا normal والوں کی cost lower ہے تو وہ 9.47 آئیں گے اور damaged والوں کی nrv lower ہے تو وہ nrv پہ value تو normal بن گیا 89018 اور damage بن گیا 5190 کوئی بات چلے product c ready اچھا value تو میں بتا ہی رہا ہوں لیکن تھوڑا سا آپ کو جوڑنے کے لیے units tally ہو گئے میں نے cost per unit بھی بتا دی وہ بھی tally کر لیا آپ نے nrv پر unit بھی tally کر دی اب units کو cost per unit سے multiply کرنے کا answer بھی ضروری ہے بھو tally کرانا مطلب units بھی پتا ہے normal دیئے ہوئے cost per unit بھی tally ہو گئی nrv پر unit بھی آ گئی اب آپ اس کا multiply by this کر کے answer بھی یقین tally کرنا چاہ رہے چلیں کر لیں cost per unit نکلی تھی 9.47 یہی ہے تو جب آپ اس کو normal units اچھا normal units کتے ہیں 9400 تو 9400 کو جب 9.47 سے multiply کریں گے تو 89018 آ جائے گا اور damage units 600 ہیں اور ان کی nrv lower ہے تو جب آپ 8.65 سے multiply کریں گے تو 5190 آ جائے گا اور ان کو plus بھی کر لیں گے وہ بھی سلنے answer وہ 94208 آ جائے چلیں product c product c total کتنے ہے مطلب clothing units total 15000 حراب کتنے ان میں سے 800 تو پھر product c کے یہ clothing units ہوگے product c کو value کرنا ہے 5 o جو cost calculate کرنی ہے وہ 5 o method 5 o method میں یہ دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ کن میں سے بچے ہوں گے دو طرح کے ہیں opening کتنے تھے units products c پہ ہیں opening کتنے تھے 20 000 مزید کتنے بنائے تو بس یہ دو ہی طرح کے ہیں lot پہ پہلے پہلے پڑے تھے اور بنائے ہیں تو یہ پندرہ ہزار کن میں سے ہیں یہ کن میں سے ہیں تو پھر ہمیں صرف انہی کی پر unit cost چاہیے کیونکہ یہ ان میں صحیح ہے تو دیکھنے ان کی per unit cost کیا ہے تو ان کی per unit cost نکالنے کے لیے انہی کی cost 825 divided by 75 11 11 11 5 میں یہ دیکھنا پڑے گا نا کن میں سے تو یہ نئے والے میں صحیح تو انہی کی پر جانت cost یہ ہی ان پندرہ پر unit cost صرف یہ فرق پڑا بیٹ 5 میں باقی nrb کا طریقہ تو پھر ویسے ہی sale price کتنی 12 پچھلے مہینے total selling expenses 90 اور units کتنے بیچے تھے پہلے تھے 20 plus بنائے 75 minus بچے رہ گئے 15 تو پھر بیچ دیئے 80 1000 پچھلے سال 1.13 تھے اور ان کو 10% بڑھا دیں گے 1.24 normal والوں کے لئے nrv ہو گئی 10.76 اور جو repair کرنے پڑھیں گے 2.5 تو damage والوں کے لئے nrv ہو گئی 8.26 normal والوں کی cost یہ ہے nrv nrv lower تو ان کی تو ہے nrv lower تو یہ سارے nrv پہ value ہو جائیں گے 14 200 10.76 اور 800 8.26 1.5 1.5 2.7 9.2 1.5 9 1.5 9 کیا ہوا اگر نہ ہوئی تو تیسٹ کا پلان تو تیسٹ کا پلان ہے اس کا کلاسے سے کیا تعلق ہے ہے جی یا تیسٹ ویس ماملے جو ہیں وہ آپ لوگوں کو میرا حالے میسیجز بھی کولی سے ہی آیا کریں گے پلان کو شیئر ہوا کرے گا کس طرح آئیں گے ایک موبائل پیسے بٹن پیس ہوگا پھر وہ میسیجز نیٹ ورک کے تھو ہوتا ہوتا وہ آپ کی نیٹ ورک سے اور پھر موبائل تک اچھا یہ بات آئندہ کے لئے یاد رکھ لیں ویسے مجھے لگتا ہے کہ یہ تیسٹ کا یہاں کیا نوٹس لگایا کریں گے کیا کریں گے سمجھانی بات خیل مل جائے گا کیسے کیا کوپیز ہوگے کیا کروگے نوٹس بورٹ پر ٹھیک ہے جی وہ نوٹس بورٹ پر وہ لگ جائے کرے گا سکیجول اور یہ ویسے یاد رکھ لیں کہ جو آئی کےپ کا exam day ہے وہی تیسٹ کا day رکھا ہوئے یعنی جو آئی کےپ کے date sheet میں آپ کا exam day ہے جس بھی آپ سبجیکٹ کو پڑھیں تو وہی تیسٹ day رکھا ہوئے اور ویکلی ہوا کرے گا تو وہ نوٹس بورٹ پر لگا دیا کریں گے یہ بیٹا یاد سے ہے ہر لین لگانے جی جی میں بالکل سمجھا سکتا ہوں وہی آتا ہے کیا میں نے بند کر دیا دکان بیٹھو رام سے بھی ہاں جی اجازت ہے سوال سلو اچھا مجھے نا پرسلی یہ کسی دو چار کو کلاس سے نکال دینا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے یہاں تک نہ لائیں ہنسی مزاق سے اچھے طرح سے کلاس چل رہی ہے تو چلنے سے نہ کریں اس طرح کے اٹھو نکلو بار جاؤ کلاس سے ایسے نہ کر رہے جی بولے پوچھیں اس پر اوپنی ساپ کیوں نہیں لکھا فائفو میتھرڈ ہے فائفو میتھرڈ میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پندرہ ہزار کنمے سے بچے ہوئے تو ہمارے پاس سٹور میں دو طرح کی چیزیں موجود ہیں ایک وہ جو پچھلے مہینے سے آ رہے تھے اور ایک وہ جو اس مہینے میں بن گیا یہ دو ہی طرح کی لوٹس ہیں تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کن میں سے ہیں تو فائفو ہے تو یہ نئے والے میں سے ہوں گے تو نئے والوں میں سے یہ پورے ہو رہے ہیں اس لیے ہم نے صرف اون ہی کی پر یونٹ کاؤس نکالی بیٹے ڈیوریج میں اوپننگ کو بھی ضروری تھا ایڈ کرنا پروڈٹ سی اوکے پروڈٹ ڈی کا صرف پر یونٹ والا آنسر سن لیں تاکہ آپ اس کو سالف کریں تو آپ کو پتہ ہو صحیح سالف کر رہے ہیں پروڈٹ ڈی کی فگرز بتا رہا ہوں پروڈٹ ڈی جب سالف کریں گے تو اس کی پر یونٹ کاؤسٹ بارہ روپے نکلے گی پر یونٹ کاؤسٹ ٹویلڈ نکلے گی نہیں خود سالف کرنے کا مزہ تو آئے گا لیکن اینڈ آنسر بتا رہا ہوں ڈی جی بتا رہا ہوں سر بتا رہا ہوں سانس لے لیا کر دا این آر بھی نورمل والے کی 11.41 آئے گی 11.41 اور ڈیمیجڈ والے کی 7.91 آئے گی باقی پھر آپ کر لیں گے تو توٹل اماؤنٹ سا جنے گے این آر بھی نورمل والے کی میں نے بتائی ہے 11.41 اور ڈیمیجڈ والے کی بتائی ہے 7.91 تو یہ سوال ہو گیا یہ تو پورا کرنا ہی ہے دو سوال میں نے ہمپک دیا ہے کوششن نمبر 5 اور کوششن نمبر 7 ٹھیک ہے جی اللہ حافظ